بسم اللہ الرحمن الرحیم فرمیٹنگ سے ریلیٹیڈ نیکس ویڈیو میں خوش آمدید پیراگراف سے ریلیٹیڈ آج مینلی ہم بات کریں گے اور پیراگراف میں کچھ چیزیں جیسے جیسٹفیکیشن ہم نے دیکھی تھی اسی میں سے کچھ ایک آ چیزیں جو کہ رہ گئی تھیں ان کے بارے میں ذکر کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں یہ نورمل آلائیمنٹ جو ہے پیراگراف کی وہ لیف سائٹ پہ ہی ہوتی ہے کیا آپ اس کو سینٹرلائز کر سکتے ہیں for any reason , آپ کسی تیکسس صرف ایک لائن کو بھی سینٹرلائز کر سکتے ہیں یہ رائٹ سائٹ پہ لے جے سکتے ہیں اور اس کو جسٹیفائی بھی کرسکتے ہیں میں پہلے ایس کس کو لیف سائٹ سے جسٹیفی کر دوں یہ چاروں جو پیراگراف لکھے ہوئے ہیں یہ چاروں کے چاروں آئیڈنٹی کلیں سیم پیراگراف لکھے ہوئے اور اس جسٹیفیکیشن کے اندر میں اس کو جسٹیفائی کر رہا ہوں ریٹ لائن اگر آپ کیجئے تو کس سکے گی جبکہ ان پیرا گراف میں یہ آگے پیچھے ہے ڈیٹا سیکنڈ پیرا گراف کے ساتھ ہم اس کا سیکنڈ آپشن سلیکٹ کر رہے ہیں جسٹیفائی لو تھرڈ پیرا گراف میں جسٹیفائی میڈیم اور فورڈ پیرا گراف میں جسٹیفائی ہائے آپ فرق دیکھ سکتے ہیں پہلا میں اس کو تھوڑا سا بڑھا کر دیتا ہوں آپ کے لئے پہلا پیرا گراف جو کہ نارمل جسٹیفائی ہے جسٹیفائی لو ہے اور یہ دوروں پیرا گراف سیم ہے چاہے جسٹیفائی ہو چاہے جسٹیفائی لو لیکن میڈیم میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آن سے سٹارٹ تو ہوا لیکن اوور آل تک آیا ہے جس میں اوور آل جسٹیفائی ہے جسٹیفائی لو میں اس ساری اس جگہ پہ موجود تھا اور اسی طرح جسٹیفائی ہائے میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وید تک آیا ہے جو کہ کافی پیچھے تھا دونوں چاہے جسٹیفائی میڈیا میں چاہے جسٹیفائی ہے آپ دیکھیں کہ کافی اس نے ایریا کو بڑھا دیا ہے اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس نے ایکسپینڈ کر دیا ہے پیرا گراف کو اوکے انہی پیرا گراف کے درمیان کچھ سپیسز ہیں جو کہ یہاں سے کنٹرول ہو سکتی ہیں اس کو سیلیک کرتے ہیں لائن سپیسنگ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ون پوائنٹ ون فائی وی 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 ون پوائنٹ فائیف کریں گے تو آپ دیکھیں کہ یہ بڑھ گئی ہے ون کر دیں گے تو بالکل آپس میں تقریباً مل گئی ہے ان ٹو تری فائی ووٹیور آپ جو سیلیک کرنا ہے اس کا جو ڈیفالٹ ہے اس کو کر دیتے ہیں واپس اسی طرح آپ پیرا گراف سے پہلے اور پیرا گراف کے بعد اسپیسز ایڈ کر سکتے ہیں اگر آپ کی ضرورت ہے یا ان کو آپ ریموف کر سکتے ہیں تو اسپیسز اس والے پیرا گراف سے پہلے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ موجود ہے اسپیس اگر ہم اس والے پیرا گراف سے پہلے بھی اسپیس کو ریموف کر دیں تو یہ دونوں پیرا گراف بلکل مل جائیں گے اسی چیز کو ہم کنٹرول ایک اور جگہ سے بھی کر سکتے ہیں میں نے سیلیک کیا ہے دونوں تینوں پیرا گراف کو پیرا گراف میں جا کے اور یہاں سے ہم اسپیسنگ میں ہم بیفور اور آفٹر ان دونوں جگہوں پہ آٹو کر رہے ہیں اور باقی چیزیں یہاں پہ آلیڈی لکھی ہوئی ہیں ملٹیپل اینڈ 1.15 اکی کرتے ہیں یہ نارمل اسی بھی میں آگے جیسے کہ پہلے تھا آہ ٹیکس کا بیکگراؤنٹ ٹیکس کا بیکگراؤنٹ آپ کچھ بھی رکھ سکتے ہیں جو آپ کی مرضی ہو آپ نے دیکھا کہ ڈارکر ایڈیا میں جاتے ہی اس نے ٹیکس کا کلر چینج کر دیا انہیں ایک کلر سیلیکٹ کر لیا ہے اور اس کلر کے اوپر ہم ٹیکس کا کلر الگ سے چینج کر سکتے ہیں آہ جو کہ ہم آپ کو پہلے دکھا چکے ہیں ٹیکس کلر سے فونٹ کلر سے آپ کوئی اور کلر بھی سیلیکٹ کر سکتے ہیں فونٹ کلر کی مدد سے جیسا کہ یہ تیسری چیز جو اس وقت یہاں پہ سامنے ہمارے موجود ہے یہ بارڈر ہے اس وقت نو بارڈر ہمارے پاس سیلیکٹ ہو کے آرہا ہے میں اس کا سائز ریڈیوز کر رہا ہوں کیونکہ اب آپ کو چیزیں جو دکھانی ہیں وہ دو تین چیزیں ہوں گی سب سے پہلے اس کو سیلیکٹ کرتے ہیں اور اب آپ دیکھیں کہ یہ بارٹم میں کہہ رہا ہے کہ ادھر آپ بارڈر لگا لیں یا ٹاپ پہ لگا لیں یا لف عائت لگا لیں یا all بارڈر کر دیں سیلیکشن ہم اس کو دیتے ہیں اور all بارڈر کرتے ہیں آپ دیکھیں کہ selected area پہ بارڈر آ گیا صرف ایک لائن کو سیلیکٹ کرتے ہیں اور اس کو all بارڈر کرتے ہیں صرف ایک لائن سیلیکٹ ہوئی ہے ہم اس کو سیلیکٹ کرتے ہیں ایک نیچے والے پرائگراف کو اور یہاں پہ پھر دوبارہ سے ہم صرف اس لائن کو سیلیکٹ کرتے اور یہاں پہ آوکسائٹ بارڈر کرتے اس سے بھی سیم ریزلٹ آیا یا ہم کوئی ہوریزونٹل لائن لگا سکتے جیسے کہ یہ اس وقت آگئی ہے جس وقت جہاں پہ ہمارا ماؤس پلیس ہو رہا تھا کریئٹ میں آپ دیکھا تھا ای کریئٹ کا ای بھی جو ہے ٹرنکیٹ ہو کے نیچے آگیا تھا اگر ہم کوئی ہوریزونٹل لائن لگاتے ہیں یعنی ٹیکس جہاں پہ سٹینڈ کر رہا ہوگا وہیں سے وہ چیز ٹرنکیٹ ہو جائے گی میں اس کو انڈو کر رہا ہوں کنٹرول زیٹ کے ساتھ اور اسی کے اندر مختلف اور آپشن موجود ہیں جس میں بارڈر آنڈ شیڈنگ کے نام سے بارٹم میں ایک چیز موجود ہے ہم کلک کرتے ہیں اس کو اور بڑی امپارٹن چیز اب سامنے ہمارے آ رہی ہے وہ ہے پیج بارڈر ابھی تک جو بارڈر لگ رہا تھا وہ ٹیکس کے اردگرد لگ رہا تھا لیکن اب جو بارڈر آئے گا اگر ہم پیج بارڈر پہ کلک کرتے ہیں اور اس میں سے کوئی بھی باکس بارڈر لے لیتے ہیں مختلف کلر کے بارڈرز اویلیبل ہیں کتنا آپ کو ڈاکر چاہیے اوکے کرتے ہیں دیکھیں بارڈر آ گیا پیج کے اردگرد بارڈر آیا ہے اور بلو کلر کا ہم نہیں جیسے کہ بارڈر بنایا ہے تھا بارڈر ان شیڈنگ میں جائیں پیج بارڈر شیڈو اس کا دینا چاہیں تو شیڈو بھی ہلکا سا اب آپ کو اس ایریا میں بلاک سا اب آپ کو نظر آ رہا ہوگا میں اس کو بڑا کر دیتا ہوں تاکہ آپ صحیح سے بارڈر کا شیڈو دیکھ سکیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس جگہ پہ یہ شیڈو آ رہا ہے یا اس جگہ پہ بھی آپ کو کچھ شیڈو سا نظر آ رہا ہوگا اس کا سائز واپس صحیح کرتے ہیں اس کے علاوہ بلٹس موجود ہیں ہمارے پاس مختلف طرح کہ بلٹس اگر کوئی پوائنٹ وائز آپ کو کچھ چیزیں بتانا چاہ رہے ہیں تو بلٹس میں ہم بتاتے ہیں نورملی اور ہم ازیوم کر لیتے ہیں کہ یہ کچھ بلٹس ہیں ہمارے ایدھر ان سب کو ایک ساتھ سیلیکٹ کر کے آپ بلٹ پہ کلک کریں جو جو ڈیفارڈ بلٹ ہے وہ آ رہا ہے لیکن اگر میں نہیں چاہتا میں چاہتا ہوں میری مرضی کا کوئی بلٹ ہو جیسے کہ آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ کچھ بلٹس ہم نے ایڈ کیے میں کہاں سے ایڈ ہوتے ہیں ڈیفائن نیو بلٹ میں آ جائیں ایدھر اگر آپ کو چاہیے بلٹ کے لیے مثال کے طور پر اس ون آپ دیکھیں بلٹ کا سٹائل چینج ہو گیا اور اگر آپ کو کوئی پکچر لے کے آنی ہے بلٹ کے لیے آپ یہاں سے پکچر بھی لہ سکتے ہیں اور آپ یہاں سے پکچر بھی لائے سکتے ہیں اور آپ کو انپورٹ اگر آپ چاہیے ہیں اگر آپ کو کوئی بیر ہے جس کو ہم نے سلک کر لیا ہے اور اب یہ بیر یہاں پہ نظر آیا کرے گا بہت چھوٹا نظر آتا ہے بلٹ ہوتا ہی چھوٹا ہے اس لئے وہ چھوٹا ہی نظر آئے گا بلٹس ہم لگا سکتے ہیں اسی طرح نمبرنگ ہے میں نے جیسے نمبرنگ پہ قلک کیا ہے 123 numbering آگے یہ بھی default ہے اس کو drop کرتے ہیں different style کے numbers آ رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت جو ہم نے لگایا ہے اس میں dot کے ساتھ آ رہا ہے جبکہ ہمارے پاس different style موجود ہیں جو کہ ایک bracket کے ساتھ آ رہا ہے یا roman میں یا ABC capitalize اور small میں ہمارے پاس available ہیں ان میں سے بھی کسی کو select کر سکتے اس وقت میں اس کے third option کی طرف جا رہا ہوں bullets and numbering کے اور اس میں آپ دیکھیں کہ مختلف bullet اور numbering کے مختلف options آ رہے ہیں اور یہ multiple options جن میں سے ہم یہ والا select کر رہے ہیں اس سے ہوگا کیا میں اس جگہ پہ آ کے click کیا اور اس وقت میں tap پریس کرنے والا ہوں tap کی پریس کرتے ہی 1.1 یعنی کہ bullet کا sub bullet اس وقت ہمارے سامنے آگے ہے اور اس sub bullet کے اندر ہم کچھ بھی type کر سکتے ہیں enter کرتے ہیں تو اس ہی کا 1.2 آ جاتا ہے ہمارے پاس enter کرتے ہیں تو 1.3 آ جاتا ہے لیکن اگر مجھے اس 1.2 کا کوئی sub bullet لگانا ہے تو پھر میں یہاں پہ بھی کچھ text type کر سکتے ہیں اور یہ چلتا رہے گا جب تک ہم اس کو backspace نہ دبا دیں یعنی کہ جو erase کرنے کے لیے ہمارے پاس backspace کی ایک دفعہ click کیا دوسری دفعہ click کیا تیسری دفعہ ہم نے اس کو پریس کیا اور اب جا کے simply اس کو drop کر کے یہاں سے ہم دوبارہ سے bullets کو select کرتے ہیں number 2 سے start ہو جاتی ہے چیز اور ہم یہاں پہ کچھ data لکھ لیتے ہیں enter کریں گے 3 آ رہا ہے میں پھر tap پریس کر رہا ہوں and 2.1, 2.2 and sub bulleting اس طرح سے control ہو سکتی ہے اس کے علاوہ یہاں پہ ہمارے پاس increase indent اور decrease indent موجود ہے increase indent پورے paragraph کی کیونکہ بات ہو رہی ہے تو paragraph کو increase کرنا شروع کر دے گا decrease سے decrease ہو جائے گا ایک line indent کے لیے ہم normal tap پرس کرتے ہیں آپ نے دیکھا کہ تھوڑا سا آگے ہو گیا میں اس کو واپس کر رہا ہوں اسی طرح text کی direction ہے کہ normal اگر ہم کوئی چیز type کرتے ہیں اور اسی طرف سے select کر لیتے ہیں تو یہ left سے right پہ لکھا رہا ہے typing start ہوگی اور normally date جو کہ بلکل top of the آپ کہ لیں screen یا top of the letter ہوتی ہے وہ اس format میں آتی ہے اس format میں ہم نے اس وقت لکھا یہاں پہ اس کو select کر کے ہم واپس اس اپنے جگہ پہ بھی لاسکتے ہیں اس کو وہاں لے جا سکتے ہیں we can play with these things یہ چیز ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں I'm sorry this one ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں کہ یہ enter کے یا جو tabs ہم نے press کی ہوئتے ہیں ان کے بارے میں دکھاتا ہے کچھ numbers میں نے لکھے اور ان کو normal select کیا ہے تھوڑا سا بڑھا کر لیتے ہیں اس کو 15362 random number لکھے اور اس کو میں ascending order میں یہاں سے set کر سکتا ہوں یعنی a to z paragraph مان رہا ہے اس وقت اس کو اس کو پتا ہے کہ یہ numbers لکھیں ascending order میں جیسے click کیا 123 56 ہو گیا اور we can arrange all these things into descending order نیچے سے اوپر کی طرف 6 5 4 3 2 1 whatever جو بھی جس طرح سے آپ کے numbers اگر لکھے ہوئے ہوں گے تو مل جائیں گے ہم اس ویڈیو کو یہیں پہ بریک کر رہے ہیں اور نیکس ویڈیو میں ہم یہاں اسی ہوم ٹیپ سے ریلیٹڈ کچھ چھوٹی تھوڑی سی جو چیزیں رہ گئی ہیں ان کے بارے میں بات کر کے اور ہم آگے پڑھیں گے insert ٹیپ کی طرف ٹیپ کی طرف ٹیپ کی طرف ٹیپ کی موسیقی